اب شکر ڈال دی ہے اور اب اس میں جو ہے تھوڑا پانی وغیرہ اوبال آ جائے تو پھر یہ چامل وغیرہ سب ڈال جائے پھر شکر اور ڈالے گی اس میں پھر گھیڈ ڈالے گا پھر ہلے گا پھر اس کے بعد یہ تیار ہو جائے یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو لنگر بنایا جاتا ہے چھوٹی دیکھ بڑی دیکھ اس میں میٹھا چامل بنتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی درباری لنگر ہیں وہ پیور ویڈیٹیرین ہوتے ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو دوستو کئیسے ہیں آپ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد نکیم شیخ میں آپ کو روز عجمیر شریف درگاہ کی جیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دعاوں میں شامل کرتا ہوں تو جب ہم اور آپ گہری نین میں سوتے ہیں جب ہم اقدم گہری نین میں سوتے ہیں اس سمائے سید فیصل چیستی صاحب بہت ہی بہترین دعا کرتے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے آپ اگر سید فیصل چیستی صاحب سے دعایں کروانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہم نے آگے دیا ہوا ہے آپ ان کو واتس اوپ پر میسیج کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے لیے دعایں کروا سکتے ہیں تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے آپ کو سید فیصل چیستی صاحب وہاں کی دعاوں میں اور وہاں کی جیارت کروا رہے ہیں اب شکر ڈال دی ہے اور اب اس میں جو ہے تھوڑا پانی وغیرہ اوبال آ جائے تو پھر یہ چامل وغیرہ سب ڈال جائے پھر شکر اور ڈالے گی اس میں پھر گھی ڈالے گا پھر ہلے گا پھر اس کے بعد ایک آدمی ادھر سے دو آدمی مل کے رسی کھیچتے ہیں دو آدمی مل کے ادھر سے چمچ کو ہلاتے ہیں تب جا کر یہ کھیچتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے اب ہمارے کو تو خدمت کے لئے تیار ہونے جانا ہے پھر اس کے بعد آئیں گے جب تک یہ تیار ہو جائے گی پھر ہمیں خدمت میں بھی جانا ہے تو انشاء اللہ پھر جب یہ تیار ہو جائے گی تو بڑھ دیں گے سبحان اللہ غریب نواز مولا رحم فرمائیے آپ کے جشن ولادت کے صدقے میں آپ کے چاہنے والوں کے نظر و نیاز کے توفوں کو مولا غریب نواز قبول فرمائیے یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو لنگر بنایا جاتا ہے چھوٹی دیکھ بڑی دیکھ اس میں میٹھا چانول بنتا ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جتنے بھی درباری لنگر ہیں وہ پیور ویجیٹیرین ہوتے ہیں کیونکہ یہ حضور غریب نواز کا آستانہ ہے یہ نائب النبی اتائے رسول کی بارگاہ ہے یہ محبت کا دربار ہے یہاں پر ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اس لیے درباری لنگر جتنا بھی ہوتا ہے وہ پیور ویجیٹیرین ہیں جو چھوٹی دیکھ جہانگیر بادشاہ نے بنائی بڑی دیکھ اکبر بادشاہ نے بنائی اس میں جو لنگر بنایا جاتا ہے وہ میتھا چانول ہوتا ہے ہر مذہب کا آدمی اس کو کھا سکتا ہے اس لیے وہ اس میں میتھا چانول بنایا جاتا ہے اور جو صبح فجر کے بعد اور شام کو حصر کے بعد جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ جو کا دلیہ ہوتا ہے وہ بھی پیور ویجیٹیرین ہوتا ہے باگی پرسنلی کوئی اپنا لنگر کچھ بھی بنا کے باٹنا چاہے بریانی کورما وہ اس کی مرضی ہے لیکن درباری لنگر جتنا بھی ہے تو بڑی دیکھ کا ہو چاہے چھوٹی دیکھ کا ہو وہ بلکل پیور ویجیٹیرین ہوتا ہے میتھا چانول ہے اب اس کو ہر مذہب کے لوگ کھا سکتے ہیں نہ اس کو جین کھانے میں پرحیز کرے گا نہ کوئی کسی اور مذہب کا کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کا بندہ اس کو کھانے میں پرحیز نہیں کرے گا کیونکہ یہ میتھا چانول ہے ہر کوئی اسے کھا سکتا ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آج یہ بڑی دیکھ کا توفہ حضور غریب نواز کے جشن ولادت کے موقع پر فرحان حبیبی کی طرف سے بنایا گیا اور رات کو کل رات کو جو لنگر تقسیم ہوا وہ عارف حسن کی طرف سے بنایا گیا وہ بھی وہ چھوٹی دیکھ کا لنگر تھا یہ بڑی دیکھ کا لنگر ہے دونوں میں ایک ہی چیز بنتی ہے میٹھا چاول حضور مولا غریب نواز اپنے چاہنے والوں کے اس لنگر کو نیاز کو قبول فرمائے اور تمام چاہنے والوں کو اس لنگر کو حضور کی بارگاہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام چاہنے والوں کی جائز مراد حاصل ہو اور بارگاہ غریب نواز میں آکے لنگر پیش کرنے کی مولا ان کو توفیق عطا فرمائے سب کی دعائیں قبول ہو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو جو کرزدار ہیں کرزداری سے نجات ملے جو بے اولاد ہیں ان کو نیے گسوالے اولاد عطا ہو جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا ہو جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائے کی کی توفیق عطا فرمائیے مولا رحم فرمائیے کرم فرمائیے تمام ماں باپ کو بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے حضور غلام کی زمان کی لائج رکھیے آپ کے شہزادوں کے صدقے میں آپ کی شہزادی پاک کے صدقے میں رحم فرمائیے بگرداب بلا استاد اکشتی ضعی پان شکستارات و پشتی بحق فاجئے عثمان حارونی خرم فرمائیے آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں میں فون ریسیب نہیں کر باتا ہوں آپ مجھے واتسپ کریں انشاءاللہ میں واتسپ کا جواب ضرور دوں گا جو بھی لوگ لنگر نیاز میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف سے بارگاہ غریب نواز میں بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ کوئی لنگر بنانا چاہتے تو واتسپ پہ میرے سے بات کریں میں فون ریسیب نہیں کر باتا ہوں اور دربار میں جو کچھ بھی نیمہ غلاف کچھ بھی پیش کرنا ہے تو آپ مجھے فون کرتے ہیں میں فون ریسیب نہیں کر باتا ہوں آپ واتسپ کریں انشاءاللہ میں واتسپ کا جواب ضرور دوں گا خلامو بسم اللہ کرو جی لنگر باتنا شروع سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی ذرا سکھ سبحان جی لنگم restore ar گذر چیروح چیروح چیو چیروح ڈیو ڈائے موسیقا 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 ماشاءاللہ جیسا کی سید فائسل چیستی صاحب نے آپ کو موسیقا 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 سرگاہ کی جیارت کر سکیں تو آپ ہماری حوصلہ ابزائی کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں دوستو شیئر کرنا بلکل نہ بولیں